آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں بدرن نساء نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے بدرن نساء کس جبان کا لفظ ہے بدرن نساء کے معنی کیا ہے بدرن نساء نام کا مطلب کیا ہے بدرن نساء میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے بدرن نساء انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں بدرن نساء ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے بدرن نساء اردو میں کیسے لکھا جائے گا بدرن نساء اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آل پر کلک کریں بدرن نساء عربی سبان کا لفظ ہے بدرن نساء کے معنی عورتوں کا چاند ہے بدرن نساء نام کا مطلب ہے عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حسین و زمین بدرن نساء میں دس حروف ہیں بے دال رے الف لام ڈبل نون سین الف حمزہ یہ انگلیش میں بدرن نساء لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں بدرن نساء لکھا ہوا ہے بدرن نساء اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں بدرن نساء لکھنا ہے تو سب سے پہلے بے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دال کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد رے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد لام کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد نون کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دوسرے نون کی جگہ پر تشدید کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد سین کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں ہمسہ کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح بدر النساء لکھا ہوا آ جائے گا بدر النساء لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں بدر نیسہ لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی جورت پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک بے نمبر دو دال نمبر تین رے نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھے نون نمبر ساتھ ڈرنون نمبر اٹھ ڈرنون نمبر اٹھ ڈرنون نمبر نو نمبر اٹھ ڈرنون نمبر دس ہمزہ یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے بے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں دال آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں اللیف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں لام آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں نون آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں سین آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں اللیف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں حمزہ یہ بھی لائن کے اوپر ہی لکھتے ہیں یہ اڈو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے بے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے دال اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے رے یہاں پر فل لکھیں گے علف یہاں پر فل لکھیں گے لام یہاں پر شاوٹ لکھیں گے نون شاوٹ لکھیں گے اور دوسری نون کی جگہ پر یہ اس طرح کا نشان لگائیں گے اس کو تشدید کہتے ہیں سین اس طرح سے شاٹ لکھیں گے الف لکھیں گے حمزہ اس طرح سے لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا لکھا بے اور یہ کیا لکھا رے اپساری دال اور یہ کیا لکھا رے اور یہ کیا لکھا علف اور یہ کیا لکھا لام اور یہ کیا لکھا نون اور یہ کیا لکھا سین اور یہ کیا لکھا علف اور یہ کیا لکھا ہمزہ تو یہ کیا ہو گیا بدر النساء ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لیے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ